مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ نازل ہو چکی یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے سے اِنَّ فِسَّ مَاوَاتِ وَالْعَرْضِ الْعَایَاتِ لِلْمُمِنِينَ بے شکاس مانو دمین میں نشانیاں مسلمانوں کے لئے وَفِی خَلْقِ کُمْ وَخُدْ تُمْهِ پیدا کرنے میں وَمَایَا بُسُّ مِنْدَ عَبَّا اور وہ جو پھیلاتا ہے زندہ سار آیات النشانیاں ہیں لِقَوْمِيُّ قِنُونَ وَاخْتَلَافِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ بدلنے رات دن کے وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِرْرِسْقِن اور جو اتارتے اللہ آسمان سے روزی فَاہِيَا بِحِلْ اَرْضَبَادَ مُوتِحَا پس آباد فرماتے ہیں ملکوں کو بنجر ہونے کے بعد وہ تصریف ریاں اور وہ جو ہوایں بدلتی رہتی ہے آیات اللَّقَوْمِيَا قِلُونَ تلکہ آیات اللَّهِ نَتْلُوْا عَلَيْكَ یہ آیتیں ہیں جو پڑھتے ہیں آپ پر بالحق کے حق کے ساتھ اب یعی حدیثِم بَادَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ يُؤْمِنُونَ پس اس کلام پر اللہ کے کلام کے بعد اور اس کی آیتوں کے بعد یہ ایمان لائیں گے اس سے بڑھ کر تو کوئی کلام ممکن نہیں وَإِلُلْ لِكُلْ اَفْاقِ نَاسِيمِ طبعی ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے اففاق افت سے سبحانہ کہا گا افت کو مو بھی بہتان کو کہتے ہیں یَسْمَوْ آیَاتِ اللَّهِ سُنتِهِ قُدَائِ آیتِ تُتْلَا لَيْهِ جو پڑھی جاتی ہے ثُمَّ يُسِرُ مُسْتَقْبِرًا پر یہ چلتا ہے تکبر سے یہ اففاق و اسی کہا اللہ میں اسماہاں گوئے سنینئی فَبَشِرُحْ بِعْزَابِ النَلِيمِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اور جب یہ جان بھی لیتا ہے میری آیتوں میں سے کچھ اتخذہاں ہو زوا سمجھنے لگتا ہے اس کو حسی مذا اُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابُ مُحِين مِنْ وَرَائِهِمْ جَحَلًّا ان کے آگے دو زخے وَلَا يُغْنِيَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا کام نہیں آئے گا ان کو جو انہوں نے کمایا کچھ بھی وَلَا مَتْتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا اور نہ وہ جو انہوں نے بنایا اللہ کے سوا کا ارساز وَلَهُمْ عَزَابُ النَظِيمِ ان کے لیے ساں بھوگا بڑا یہ ہدایت کی کتاب ہے وَالَّذِينَ تَحْرُوبِ آیَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَزَابُ مِنْ رِزِّنَ عَلِيَ وہ لوگ جو کفر کرتے رب کی آیات کے ساتھ ان کے لیے زابوگا مِنْ رِزِّنْ جنگی سے عَلِيمْ دَرْنَا اللَّهُ الَّذِي سَخْرْ لَكُمُ الْبَحْرَى اللَّهُوہِ جس نے کام میں لگایا سمند لِتَجْرِيَ الْفُلْقُ فِيهِ بِعْمْرِ کہ چلتی رہے کشتی اس میں اللہ کے حکم سے وَلِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ اور ڈُوڑ سکو فضل اس کا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تمہیں شکر کرنا چاہیے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّل کام میں لگایا ہے تمہارے دیئے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اس کے ہیں سبحان اللہ اِلَّا فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِي قَوْمِ يَتَفَقْتَرُونَ اس میں نشانی آئے سوچنے والوں کے لئے قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَقْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُنَا ایام اللہ آپ فرمائیے ان لوگوں سے جو ایمان اللہ ہیں ماف کریں ان لوگوں کو جو مانتے نہیں خدا کے احسانات ایام اللہ لِلَذِينَ قَوْمُ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ تاکہ سزا دے اس قوم کو اس کے کیے کی منامِ الْحَسْوَالِحَنْ فَلِ نَفْسِي جو عمل کرے گا نیک اپنے لئے وہ مناسا جو برا کرے گا فالے ہاں اس پر پڑے گا فُمَّا إِلَا رَبِّكُمْ تُرْجَوُونَ پھر اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَا اور یقیناً دے چکے تھے اسرائیلیوں کو کتاب چورے حکم قوت فیصلہ نبو وات پیغمبری ستر ہزار انبیاء ان میں آئے وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَا تَيِّبَات وَرْرُوزِ دِينَ کو سَعْسُتْرِ وَفَضَّلْنَا هُمَ لِلَعْلَمِينَ اور فضیلت دی ان کو اس وقت کے لوگوں پر وَعَاتَيْنَا هُمْ بَيِّنَاتِ مِنَ الْأَمْرِ اور دے دیئے تے ان کو واضح فیصلے فَمَصْتَلَفُونَ انہیں اختلاف نہیں کیا اِلَّا مِنْ بَاجِمَا جَاءَهُمُ الْعِلَمِ مَغَرْبَادِ اس کے کہ آگئے اِلَم بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ سَلْكِشِكِ اِنَّا رَبَّقِ يَقْدِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ شَكْتِرَ رَبَ فَحْفِلَةِ کرے گئے ان کے دن قیامت کے دن فِي مَا كَانُو فِي هِي اَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَانْ لَا كَالَ شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعُهَا پھر کر دیا آپ کو شریعت پر مِّنَ الْأَمْرِ فَحْفِلَةِ فَتَّبِعَا اس کے مطابق چلے وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فروا نہ کرے ان لوگ کے خواہشات کی جو علم نہیں جانتے آیت میں حکم ہے کہ جاہل کی باتوں کا اعتبار نہیں اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا بے شک یہ کام نہیں آئے گئے اللہ سے بالکل وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْدُهُ مَوْلِيَا وَبَعْدُ اور بے شک ظالمیں دوسرے کے دوستیں وَاللَّهُمْ عَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اور اللہ دوستیں پرزگاروں کے حَذَا بَسَائِنُ لِلِنَّاسِ یہ آنکھیں کھولنے والی دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے وَهُدَنُ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ اَمْحَسِبَ الْلُّذِينَ اتْتَرَحُ السَّيَادِ یہاں گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ اَنَّ جَعْنَهُمْ كَهَمْ تَرْدَنْهُمْ كَاللَّذِينَ آمَنُوا مِلُ السَّالِحَاتِ ایمان وعمل والوں کی طرح ہر مجرم یہ سمجھتا ہے کہ وہ شیخ عبدالخادر سے کم نہیں سَوَأَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ایک جیسے ہی ان کا جینا ومرنا سا اما یحکمون غلط مثلے کرتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدَ بِالْحَقِ پیدا کیا اللہ نے اسباب زمین برحق وَلِتُجْرَا قُلُّ نَفْسِ مِمَا قَسَبَتْ وَسَا كِبَدْ لَجِئَ جَئَا ہَرِ انسان کو جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا اُزْلَمُونَ اَفَرَا عَيْتَ مَنِتْتَقَدَ إِلَا هُوَا آیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنایا محبود اپنے خواہش خواہش پرست بھی دھکی وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ لَا عِلْمِ اور بیراہ کر دیا اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے علم کے ہوتے ہوئے گمراہ عوام میں تو مشہور ایک عبلیس عالم تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں بلعن بن باور عالم تک کوئی حقیقت نہیں ذاکر تھا مستجاب الدعوات تھا عَدَ اللَّهُ اللَّهُ لَا عِلْمِ حکیم نور الدین بھیروی شاید خات دیروی کے شاگرد حدیث میں اس زمانے میں دستور تھا کہ جب دور حدیث ختم ہو جاتا تک سا دا معاملہ تو بحالی کے آخر حدیث پڑی دعا ہو گئی استاز بھی بیٹھے ہوئے سب شاگردار ہے سلام علیہ وآلہ 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 یہ بیٹھا رہا حکیم نور الدین نہیں ہوئے نڑکوں نے کہا اٹھو نا استازی کی پاس جاؤ کیوں جاؤ سال پر پڑھا ہے بہت ہے شاہ صاحب چپ چپ بیٹھے تھے جب بہت شرمندہ ہوا یہ تو اٹھ کے آگے حضرت شاہ صاحب کے پاس میٹھ گیا مگر شاہ صاحب نے ان کی طرف دیکھا نہیں چپ چپ بیٹھا رہے کوئی نصیت نہیں کچھ دیر بعد وہ خود اٹھ کے روانہ ہو گیا مرزا علام احمد نے انگریز کے حکم پر نبوت قاذبہ کا دعویٰ کیا حکیم نور الدین ساتھ ہو گیا اور پھر مرزا کا خلیفہ اول بن کر مردار ہو گیا تو شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اس کا نہ اٹھنا اور آپ کا نہ بتانا کیا معاملہ ہے آخر میں جا کے کافر مر شاہ صاحب نے کہا کہ درس جب مکمل ہوتا ہے تو درس والوں کے چہرے پر درس کا نور پھیلتا لیکن جیسے جیسے درس حدیث پورا ہو رہا تھا تمام صلیفان کے چہروں پر ایمان کا نور پھیل گیا لیکن اس کے چہرے پر کفر کی سیائی ہی میں اس سے پہلے سے ڈر گئے وہیں کفر کی سیائی مرزایت کی شکل میں پھیل گئی اللہ نے بمراہ کر دیا علم کے ہوتے ہو سرسید نے مولانا عمد قاسم نانوتوی کے ساتھ اکٹھے پڑھائے دہلی میں مولانا مملو قدی سے اور رضی نانوتوی کی وفاق پر دردناک مقالہ ہے اس کا لیکن انگریزوں کی حدمت کر رہا تھا ادواللہ اللہ علیہ علم ہے احمد رضا خان نے فکی جزیات پڑھی ہے منطق اور خلصفہ میں بہت میعار پیدا کیا ہے لیکن اخصوص توہید سنت کا منکر ہوا اور دشمن ثابت ہوا ادواللہ اللہ علیہ علم ہے اور محدودی تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو عالم کہا جائے کہ یہاں تک کہ اس کو ادواللہ اللہ علیہ علم ان کے ہمیں اصلاف بھی نہیں ہو سکتا ہے اتنا اجھل العالمی ہے آیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنایا اپنے معبود کو خواہش ان خواہش پرستے اور گمراہ کیا اس کو اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے وَخَطَمَا لَا سَمِهِ وَقَلْبِهِ مورے لگائی اس کے کان و دل پر وَجَعْلَا لَا بَسَلِي اِقِشَاوَرْ ڈالجئے اس کی آنکوں پر پر دے خَطَمَا لَا قُلُوبِهِمْ وَالَا سَمِهِ فَمَنِيَ حَدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ کون ہدایت دے اس کو اللہ تعالیٰ کے بان یعنی جب خدا کی ہدایت اس کو راست نہیں آئی میں یہی تو کہتا ہوں کہ جب دورِ حدیث پڑھ کر تفسیر پڑھ کر یہ انسان نہیں بنتے اَفَلَا تَذَكْتَرُونَ اَتُمْ نَسِيَتْنَي لَتَي وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاةُنَا الدُّنِيَا کہتے ہیں نہیں ہے مگر ہمارا جینہ دنیا میں نَمُوت وَنَحْيَا خود مرتے ہیں وَجِیتے ہیں وَمَا يُحُلِكُنَا إِلَّا الدَّهَار ہمیں حلاق نہیں کرتا مگر زمانہ یہ دہریہ سانے کا منکر خود ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں خود ہی جیتے ہیں یہ کوئی خیال ہے یہ کوئی عقل ہے حدیث میں ہے لَا تَصُبُّ الدَّهَار تم دہر کو بری نسبت مت کرو اِنَّمَا أَنَدْ دَهَار میں دہر ہوں بِيَدِي الْعَمَر مُخَارِی حبودعود کی آخری حدیث وَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَنَّهَار شعراء برا برا کہتے ہیں حریری نے کہا ہے حریری نے مقامات میں وَلَوْ أَنْصَفَدْ دَهْرُ فِي حُکْمِهِ لَمَا مَلَّكَ الْحُکْمَ أَهْلًا نَفِيسًا لَبِسْتُ الْخَمِيسًا وَأَبْغِ الْخَبِيسًا وَأَنْشَبْتُ شِسِّين فِي كُلِّ شِيسًا وَلَوْ أَنْصَفَدْ دَهْرُ فِي حُکْمِهِ لَمَا مَلَّكَ الْحُکْمَ أَهْلًا نَفِيسًا بعض لوگ تعبیل کرتے ہیں کہ دہر یعنی زمانہ اہل زمانہ اہل زمانہ خراب ہے دہر نہیں ہٹک کے علاقے میں ایک عالم گزرے ہیں چار سو سال پہلے اس کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے معرفت الزمان والمکان ہمارے زمانے میں بنوری ٹوم کے کتب خانے میں عبدالغنی افغانی کے پاس کتابیں رکھی ہوئی تھی بیت ہمیں معلوم نہیں تھے کہ یہ نایاب ہے تو یہ ایک نصفہ کہیں میں نے خرید کے رکھا تھی پڑھ لیا ہے پورا معرفت الزمان والمکان مولانا شمس اللہ کا افغانی برغوم نے فرمایا تھا اس جیسی کتاب دفاتر و دواوین میں نہیں اس میں زمانے اور دہر کا فرق کیا ہے خدا وان تعالیٰ پر دہر کا اطلاق صحیح ہے زمانے کا نہیں کیونکہ زمین فالج کو کہتے ہیں لرزے کو عیب کو کہتے ہیں زمانہ کو زمانہ اس لیے کہ وہ چلتا رہتے ہیں بس گزر رہا ہے فالج والی کی طرف فالج کہا ہے کالج نہیں کہا ہے میں پرچے میں طالبیم نے اس لیے کالج لکھ دیا کہ زمانے کمانا ہے کالج کالج والے ہر وقت انگا میں گھڑے وہ خدا کو بندہ اور میں نے کہا تھا کہ حضرت گوسا علیہ السلام چٹان کے پاس ہو گئے تو اس نے پرچے میں لے جائے پٹان کے پاس ہو گئے ہم کچھ پڑھاتے ہیں وہ کچھ اور لکھتا ہے کہتے ہیں نمبر نہیں تھے وہ نمبر کیسے دولتا لکھ رہا ہے اور کہتے ہیں نہیں ہے مگر جینہ مارا دنیا میں مرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں نہیں ہلا کرتے ہیں مگر زمانہ وَمَعْلَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عَلَمْ ہے انہیں ان کو کچھ سمجھ انہوں ملائے ظنون نئے مگر اٹھکل لڑنے والے اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح مَا کَانَ حُجَّتَهُمْ نئی عتیم کی دلیل اللہ ان قالو مگر یہ کی کہا ایتو بی آبائینا لیاو مارے بڑو کو انکنتم سوادقین وَلِلَّهُ يُحِيَكُمْ سُمَّ يُمِيْتُكُمْ آپ فرمائیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتے ہیں پھر وہ مارتے ہیں سُمَّ يَجْمَوْكُمْ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ پھر اکٹھے کریں گے تم کو قیامت کے دل لا رائبہ فی شک نہیں وَلَاكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَدْ اور اللہ کے لئے ہے راج آسمان وزمین کا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاةِ وَيَوْمَ ذِي أَخْثَرُ الْمُبْتِلُونَ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرس نقصان میں ہوں گے وَتَرَاكُلَّهُ اُمَّتِنْ جَاسِيَا آپ دیکھیں گے ہر امت کو الٹی پڑی ہوگی کندرات کی شکل میں تبائی کل امت تُدعا الٰ کتاب ہے ہر بروح کو بلائے جائے نا نام عمل کی طرف اَلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج سزا دی جاتی ہے جو تم نے عمل کیے حازہ کتاب بنایا انتقو علیکم بالحق یہ تحریر ہے ہماری بٹا رہی ہے تمہارے بارے میں صحیح طرح اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْ سِخُبْ ہم سب کچھ لکھوا چکے ہیں مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے دے فَاَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُ السَّوَالِحَاتِ فَسْوَ جُو ایمان لے اور عمل کیا دیکھ فَجِدْخِذْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِ فَا داخل کر دے گا ان کو رب رحمت میں ذَلِقَوْا الْفَرُضُ الْمُبِينَ فَاَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجُوْ قَافِرِهِ فَفَلَمْتَكُنْ آیَا تِي تُتْلَا لِكُمْ اور اسے کہا جائے گا کیا نہ تھی میری آیتیں پڑھی جاتی تم پر فَسْتَكْبَرْتُمْ تم نے تکبر کیا وَقُنْتُمْ قَوْمَ مُجْرِمِينَ اور تَيْتُمْ جَرَائِمْ تَحْلُو وَإِذَا فِي لَإِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ اور جب کہا جاتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ پکا ہے وَسَّاعَتُوْا اور قیامت لَارَيْ بَفِيًا آنے میں شک نہیں قُلْ تم کہتے ہوں مَا نَدْرِي مَسْتَا ہم جانتے ہیں یہ قیامت کیا چیزیں اِنَّ ذُنُمْ إِلَّا زَمْنَ نَئِ گُمَانْ کرتے مگر اٹھ کل ہمانہوں کے مستقلین ہم نئے یقین والے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُمْ آمِلُو ظاہر ہو جائے گی ان کی برائی عمال کی وَحَاقَ بِهِمَّا كَانُ بِهِ اِسْتَازِعُود گھیل لے گئے ان کو جو یہ استہزہ کرتے تھے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَعَكُمْ کہا جائے کہ آج ہم تمہیں نظر انداز کرتے ہیں بھلاتے ہیں اندر رحمتوں سے گراتے ہیں کَمَا نَسِیْتُمْ لِقَاعَ يَوْمِكُمْ حَاظَ جیسے تم بھول بیٹے تھے آج کے دن کے ملنے کو حَاظَ یہ بات پکی ہے وَمَا رَاكُمُ النَّار لِقَاعَ يَوْمِكُمْ حَاظَ تمہارے آج کے دن کی اور شکانہ تمہارے دوزہے وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَا لِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَصْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَ کہ اس لیے کہ تم نے پکڑتا اللہ کی آیا توقع مزار بغر رکم الحیات الدنیا دوکے میں ڈالے دنیا کی زنگی نے فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَ آج نکل نہیں سکیں گے یہاں سے فَلَا هُمْ يُسْتَانْ تَبُونَ نہ ان کو معافی کا موقع دیا جائے گا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس اللہ کے لیے حمد ہے جو رب آسمان کے ہے رب زمین کے رب کائنات کے فَلَهُ الْقِبْرِيَا اس کے لیے بڑھائی ہے فِسْسَمَاوَاتِ وَرَبْ آسمانِ وَزَمِينَ وَهُوَلَا عزیزُ الْحَكِيمُ وَغَالِمُ وَحِقْمَتُ وَالِهِ انہوں نے پوچھا ہے کہ مردے جب سنتے ہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ جس روایت میں سماع الموتا کی منکر ہے اس میں علم موتا کی قائد ہے اور دیکھنے کے متعلق بھی روایت آئی ہے جس روایت میں اوہ فرما دیئے اس چہیام عمر لیکن درست بات یہ ہے کہ سماع تک رکھا جائے محبت ابن الہمام نے فتو القدیر میں نکا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ قبر کی زیارت کے لیے پینتی کی طرف سے آ جائے اور سر کے اور سینے کے سیدھ میں فاصلے پہ کھڑا ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ نے آسان کیا تو مرد دیکھ سکے اس کو تو فقعاء و محدثین نے اس کو تسلیم کیا ہمارے پاچستانی نسخہ میں سورہ دہر لکھا ہوا ہے جبکہ سعودی عرب کے نسخوں میں سورة الانسان لکھا ہوا ہے اگر ہمارے مکیے سے مجن لکھا ہوا ہے یہ سورتوں میں اختلاف ہے جیسے سورت اسراء سورت بنی اسرائی سورت توبہ سورت براد کئی کئی نام ہوتے ہیں اور یہ سورہ مومن کا ایک نام سورت طول بھی ہے مکیے اور مدنی اختلافات بھی رہتے ہیں قرآن پاک کو خوشبو لگانا جائز ہے بشرتے کہ کاغذ اور خط کو نقصان نہ پہنچے قرآن کریم کے ضعیف نسخہ احبار کے وہ ٹکریت میں قرآنی آیات ہو جلانا جائز ہے بہتر یہ ہے کہ پانی میں با آیا جائے دوسری سورت یہ ہے کہ قبرستان میں تدفین کی جائے تیسری سورت یہ ہے کہ جلائے جائے ڈریور نظرات جو کہ باہر ملکوں میں آتے جاتے ہیں کیا ان پر خسر ہے یا کوچیوں کے حکم میں ہو کر کوچی ہے جو خسر نہیں ہے کوچی کیا ہو جائے کوچی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رہ کے نزدیک آفاقی جب بھی داخل حرم ہوگا عمر کا حرام باندے گا نہیں داخل ہو سکتا کیا حکم اس طرح کے لیے روزیں تو پورے رکھیں لیکن ترابی کی نماز نہ پڑھے بنامگار ہے سنت موقعہ کا تارک حدیث میں ہے رمضان شریف میں مومن کی عبادت اور رزق بڑھ جاتا ہے اور اس کا گڑھ گیا ہے ایر مخلص کی طرح وہ بیس جگہ آٹھ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتے ہیں کہ ایمان میں گڑھ بڑھے مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل آو صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ آو چینل آوep آو